اسلام علیکم ایویون آج میں آپ کے ساتھ اپنی ہیر کٹنگ روٹین شیئر کر رہی ہوں ویسے تو میں ونس این ایئر اور ٹوائس ایئر ہی ہیر کٹنگ کرتی ہوں اتنی زیادہ میں ہیر کٹنگ کو پرفر نہیں کرتی ہوں اور جب بھی میں ہیر کٹنگ کرواتی ہوں یا خود کرتی ہوں تو میں لیئرز کٹنگ ہی کرتی ہوں لاسٹ کچھ یئر سے میں نے خود ہیر کٹنگ کرنا شروع کی ہے بیکاوز پالرز والے بہت پیسے چارج کر لیتے ہیں پلس وہ ایکسٹرارڈنری آپ کی ہیر لیندھ کو کم کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بال کر دیا تو میں پرفر کرتی ہوں کہ میں اب جو ہے وہ اپنی ہیر کٹنگ خود ہی کر لیا کروں ہیر کٹنگ کرنا is not a big deal it's not a difficult task سو یہاں پہ جو ہے میں آپ کے ساتھ اپنی ہیر کٹنگ روٹین شیئر کر رہی ہوں اور ہیر کٹنگ خود ہی ہے کیسے لینے کیوں گا میں رہی ہیر کٹنگ خود ہی ہے تو یہاں پہ میں ہیر کٹنگ جس طرح سے کٹنگ جس طرح کیا کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں سو اپنی ہیر کٹنگ سٹ چکھ رہی ہوں سو ہیر ہیر میڈ میڈ می رے ہیر سوٹ تاکہ کرنگ کرنا ہیزی ہو جائے یہاں پہ ہاچھر میرے ہیر زیار رہی در آگ سوٹ ہیر کٹنگ رہی ہیں یہ بال سمودھ ہو جائیں گے ایزیلی ان میں جو ہے آپ کا کام یا آپ کا برش جو ہے وہ ان کو سلجا سکے گا تو کنڈیشنر اپلائی کرنے کے بعد آئی ویل فلپ آئی ہیرز توورڈز فرنٹ این میں ایک فرنٹ پونی ٹیل بناوں گی ایک ٹائٹ پونی ٹیل بناوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میکنم 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 یسر ویڈیو میں ایک ٹائٹ گئے موجب ask Pangwech سا بھی دیکھ سا ہاتھ سورما میکنم بنا چلی پونس جسی س дома جہاں تک مجھے کٹنگ کرنی ہے وہاں پہ میں ایک لاسٹ ہیئر بینڈ باندھوں گی تاکہ سارے ہیئرز جو ہیں وہ سٹریٹ رہے اور کوئی بھی کٹنگ اوپر نیچے نہ ہو جائے اس لیے تو یہ ہیئر بینڈ باندھنا آپ کی ہیئر کٹنگ کو پرفیکشنز کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہاں پہ میں مجھے جتنی ہیئر کٹنگ کرنی ہے میں نے وہاں تک ہیئر بینڈ باندھ لیا ہے یہاں پہ میں آپ کو سیزر دکھا رہی ہوں یہ ہیئر کٹنگ کی سیزر ہے اور بہتر ہے کہ آپ پہ ہیئر کٹنگ ہیئر کٹنگ کی سیزر سے ہی کریں یہ گھریلو کینچیاں نہ چلائیں اپنے والوں پر یہاں پہ یہ ایزیلی چیزب پہ مل جاتی ہیں اور جو بھی کوئی کسماٹک شاپس ہیں یا چیزب امتیاز پہ یہ ہیئر کٹنگ کی جو سیزر ہے یہ مل جاتی ہیں یہاں پہ میں جو ہوں اپنے بال کاٹ رہی ہوں بس مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتی مہنے سے بال بڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو کار دیتے ہیں تو اتنے ہیئرز میں نے کٹے ہیں اب میں اپنے ہیئرز میں کم کروں گی اور یہاں پہ میں دوبارہ سے پونی ٹیل بناوں گی یہ پونی ٹیل میں جسٹ اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ میں اپنے ہیئرز کے جو ایجز ہیں ان کو ایک کھڑی کینچی رکھ کے لائک ایک کھڑی سیزر رکھ کے ان کو کٹ کر سکوں یہ بھی آپ دیکھ لیں گے ویڈیو میں میں جسٹرہ سے کہہ رہی ہوں اسے یہ ہے کہ میری ہیئر کٹنگ میں بالکل ایک پروفیشنل اور ایک بہت فائن لئیئر کٹنگ کا لکا جائے گا موسیقی موسیقی ہیئر ایم سینگ کہ کٹنگ ایکیوریٹ ہوئی ہے لائک لکس آئی آرہا ہے یہاں پہ میں فرنٹ سیکشن کی طرف آؤں گی یہاں پہ میں بالوں کا فرنٹ سیکشن لوں گی اور یہاں پہ میں بالوں کی لیندھ تھوڑی سی شورٹ کروں گی اور یہاں پہ میں لیئر کا لک دوں گی لائک سیم میں سٹریٹ سیزر رکھ کے جو ہے وہ بالوں کے ہیئرز کے جو ایجز ہیں ان کو کٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں ابھی میں لائف سائٹ کے کر رہی ہوں لائف سائٹ کے کرنے کے بعد پھر میں رائٹ سائٹ کو سیٹ کروں گی سیم ایکوال کروں گی لیئرز کو اور لائندھ کو ایکوال کروں گی اس کے بعد آل موسٹ میری ہیئر کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی then i will شو یو دا فائنل لک بار باندھر کٹنگ کبھifies جیسی انگیزهاソف بیارت کٹنگ کتنگ موسیقی موسیقی